ملائیت نیوز پر ایک بار پھر سے سواغت ہے آئے شروع کرتے ہیں دنیا کی خبریں آپ تک مہنچانے کا ہمارا پروگرام ورلڈ بولیٹن روزانہ کی طرح سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر بڑگام میں شہید جنرل خاسم سلیمانی کا فوٹو جلانے کے خلاف جم کر ہوئے ویرود پردرشن سینہ نے مانگی مافی پھر سے لگائے گئے پوسٹر تو گروادیوں نے راشت پیتہ مہتمہ گاندی کی پرتیمہ کو توڑا لیکن خاموش ہیں خانون کے رکھوالے گاندی جی جہاں مہنداز سے بنے مہتمہ وہی ہو رہا ہے ان کا اپمان سعودی راج گھرانے میں بغاوت کے آثار راج کماروں نے کھیچی ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کیا آل سعود کا خاتمہ نزدیک ہے مولا کائنات کی ولادت کے موقع پر بدائی اتر پردیش میں اہل سنت حضرات نے منایا جشن آج کے خبروں کے سلسلے کی شروعات کریں گے کشمیر سے جہاں بڑگام میں شہید جنرل خاسم سلیمانی کی فوٹو کو جلانے کو لے کر دروت پردرشن ہوئے کشمیر کے بڑگام زلے کے مقام علاقے میں ایک سینہ دکاری دوارہ آئی ایس آئی ایس کو ہرانے میں مہاتفورڈ بھومکانے بھانے والے ایرانی سینہ کمانڈر شہید جنرل خاسم سلیمانی کی تصویر جلانے کے بعد لوگوں نے بڑے پیمانے پر وروت پردرشن کیا ہے اس تھانی لوگوں کا آروپ ہے کہ سینہ کے ایک ادھیکاری نے ایک گھر کی دیوار پر لگے شہید سلیمانی کی تصویر ہٹا کر اسے جلا دیا تھا یہ گھٹنا ملگوشڑ گاؤں کی ہے جو مقام خضوے سے ایک کلومیٹر سے بھی کم دوری پرستی تھے ریپورٹ کے انصار سینہ گھر گھر جا کر نیامیت سروی کر رہی تھی جس کے دوران سینہ کے ادھیکاری نے ایک گھر میں شہید جنرل خاسم سلیمانی کی لگیوی تصویر کو نکال کر اس کو جلا دیا جس کی خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر ویروت پر درشن شروع کر دیا یہ خبر پھیلتے ہی مقام میں دکانداروں نے بھی اپنی دکانوں کے شٹر گرا دیئے اور سینہ کے ادھیکاری کے خلاف کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ویروت پر درشن شروع کر دیا ذمہ دار سینہ کے ادھیکاری نے لوگوں سے معافی مانگ لی اور ان سے اپیل کی کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور ہم نے اب معافی مانگ لی ہے اب آپ لوگ بھی شانتی ویوسطہ بنائے رکھیں اس کے بعد سلکشا کرمیوں کی مدد سے پورے شہر میں شہید خاسم سلیمانی کی تصویریں دوبارہ لگائی گئیں غور طلب ہے کہ جنرل شہید خاسم سلیمانی ایک ایرانی سینہ ادھیکاری تھے جنہوں نے ایراخ اور سیریا میں خطرناک آتنگ کی گھٹ آئی ایس آئیس کو ہرانے میں ایسے سمیہ میں مہتبور بھومی کا نبھائی تھی جب آتنگوادیوں نے سیریا کا ستر پرسنٹ اور ایراخ کا لگ بگ چالیس پرسنٹ علاقے پر کنٹرول کر دیا تھا اور لوگوں کا خطل عام کر رہے تھے لیکن جب شہید خاسم سلیمانی نے کمانڈ اپنے ہاتھوں میں لی تو کچھ سمیہ میں آتنگوادیوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا شہید خاسم سلیمانی کا ہم بھارتیوں پر بھی احسان ہے چونکہ انہوں نے بھی آئی ایس آئیس کے چنگل میں فسیب بھارتی نرسوں کو آزاد کرایا تھا اور انہیں سرکشت بھارت بھیجوانے میں اہم اور مہتبور بھومی کا نبھائی تھی پورپ امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرم کے آدیش پر امریکی سینہ نے انتر راشتر خانونوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہیں بغداد ہوای اڈے پر اس سمیہ شہید کر دیا تھا جب وہ ایراق کے عدی کارک دورے پر تھے مشہششکتوں کا ماننا ہے کہ چونکہ آئی ایس آئی ایس کو امریکہ نہیں بنوایا تھا اور شہید خاسم سلیمانی نے دائش کو ختم کر کے اس کے سارے ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا تو تلملائے امریکہ نے بدلہ لینے کے لیے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا اگلی خبر میں اب ہم بات کریں گے بھارت میں بڑھ رہے گوٹ سے کی سمرتھکوں اور اس کی وچار دھارا کو ماننے والوں کی اور ان کے لگاتار آراج جکتہ اور دیش ویروہ دی کارروائیوں کی اسی کے نتیجے میں بیہار کے موتیہاری کے بعد اب پوروی چمپارڑ کے ترکولیا میں گاندھی جی کی پرتیما کے اپمان کا معاملہ سامنے آیا ہے ترکولیا سے ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں مہتما گاندھی کی مورتی پر شراب کے ریپر اور ناک سے ماتھے تک سندور لگا دیا گیا ہے مہتما گاندھی نے جس چمپارڑ سے ستی اگرہ شروع کیا وہاں پہلے پوروی چمپارڑ کے مکھیالے موتیہاری شہر کے چرکہ پارک میں مہتما گاندھی کی آدم ختم مورتی کو اگروادیوں نے توڑ دیا تھا ترکولیا جہاں نئی گھٹنا سامنے آئی ہے وہاں مہتما گاندھی چار اگست کو آئے تھے یہ وہی جگہ ہے جہاں بریٹش حکومت کے آدیش پر کسانوں کو نیم کے پیڑ سے باندھ کر پیٹا جاتا تھا نیم کے پیڑ کے پاس ایک سامودائک سواستگیندر ہے جس کے پاس گاندھی گھاٹ ہے یہاں گاندھی جی کی ایک پرتیما لگی ہے جس پر شراب کے ریپر کی مالا پہنائی گئی اور سندور لگا دیا گیا ساف ہے کہ اس جگہ پر لوگ شراب پیتے ہیں ترکولیا سے سمبندید گھٹنا پر موتیہاری کے پولیس ادھیک شک ڈاکٹر کمار آشیش نے کہا کہ اس ماملے کی جانچ چل رہی ہے ایک دن پہلے اس کی سوچنا ملی تھی اور وہاں جانچ چیم بھیجی گئی تھی وہاں پر مالا مہتما گاندھی کی مورتی کے پاس پڑی ملی تھی اب ایک سائی ٹی ٹیم بنا کر اس کی جانچ کی جا رہی ہے باپو جی کی مورتی جنہوں نے بھی ویڈم بنا کی ہے مورتی کے ساتھ تو اس کے ہم کڑی کاروائی کر رہے ہیں اور کریں گے کچھ لوگوں کو چھنید بھی کیا ہے اور ٹیم بھی پولیس بیبھاگ کی گئی ہے وہاں کے دیکھنے کے لیے کیونکہ کام یہاں پہ CSR ایکٹیوٹی کے ساتھ جو ہے پاور گریڈ کرپوریشن کر رہا تھا تو ایجنسی سے اور جو کرپوریشن ہے ان سے بھی ہم پوستاج کریں گے یہ پروپر سرکشہ اور یہ اور طلب ہے کہ موتیہاری میں آدم خد پرتیما کے ٹوٹنے کی گھٹنا چودہ فروری کو سامنے آئی تھی جب علاقی کے لوگوں نے چرکہ پار کے پاس لگی مہتمہ گاندی کی برتیما کو ٹوٹی ویستیتی میں دیکھا تھا مورتی جس جگہاں لگی تھی وہاں صرف گاندی جی کے پاؤں ہی بچے تھے باقی حصہ زمین پر پڑا تھا جس میں مہتمہ گاندی جی کی مورتی کے دونوں ہٹ بھی توڑ دیے گئے تھے استانیہ لوگوں نے یہ جانکاری پرشاہ سنگو دی اس معاملے میں موتیہاری پولیس نے ایک وشیش ٹیم گٹھت کر کے راج کمار مشرا نام کے اگرووادی کو گرفتار کیا ہے شروعاتی پوچھتاچ میں راج کمار مشرا نے اپنا جرم خبول کر لیا ہے موتیہاری استیت مہتمہ گاندی سنگرالے کے پرباری اور گاندی وادی برج کشور سنگھ کہتے ہیں کہ یہ بناوٹی گرفتاری ہے اس معاملے میں اصل بات کوئی اور ہے یہ ایک شڑی اندھ ہے جس کا ہم لوگ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اگلی خبر میں اب ہم بات کریں گے سعودی عرب کی جہاں سعودی راج کماروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھیچ لی ہیں آل سعود کے بھیتر سے لگاتار بڑھتے مدبیدوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سمیہ راج کماروں کے بیچ مدبید اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ کسی بھی سمیہ سعودی عرب سے بڑے خونی سنگرشی خبریں سامنے آ سکتی ہیں پرابت رپورٹوں کے مطابق سعودی عرب شاسن کی عوراج محمد بن سلمان کے خلاف آل سعود میں لگاتار ورود بڑھتا جا رہا ہے پچھلے دنوں محمد بن سلمان پر کئی بار جان لیوہ حملہ بھی ہو چکا ہے محمد بن سلمان کے بڑھتے ورود کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بیمار باپ سعودی راجہ سلمان بن عبدالعزیز سے سعودی عرب کی سکتہ کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو لمبے سمیسے بیمار چل رہے ہیں اسرائیلی سماچار پتر مکور ریشون نے منگلوار کو ایک ریپورٹ دی تھی کہ سعودی عرب کی عوراج محمد بن سلمان پر جان لیوہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ بال بال بچ گئے ہیں وہیں کئی اور دوسری ٹی وی ریپورٹس کے انسار اس ناکام حملے کے بعد محمد بن سلمان نے اپنے بھائی بندر بن سلمان کو اس حملے میں شامل ہونے کے عروپ میں گرفتار کر دیا ہے اسی بیچ یمن کی ایک سماچار سائٹ نے ریپورٹ دی ہے کہ آل سعود میں لگاتار مدبیت بڑھتے جا رہے ہیں ستروں کے حوالے سے باہر آئی خبروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دن آل سعود کے لیے بہت ہی خطرناک ہونے والے ہیں اس کا کارڑ محمد بن سلمان کی تانہ شاہی زد کو بتایا جا رہا ہے آل سعود کے راج کمار لگاتار محمد بن سلمان کے خلاف ایک جٹ ہوتے جا رہے ہیں جبکہ سعودی اوبراج ہر اس راج کمار کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کا پریاس کر رہے ہیں جو ان کے سعودی نریش بننے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے اسی بیچ ایسے بھی خبریں ہیں کہ سعودی عرب سے باہر آ رہے آل سعود کے راج کمار ایک ساتھ مل کر ریاض کو محمد بن سلمان سے چھپکارہ دلانے کے لیے کسی بڑی یوجنا پر کام کر رہے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب سے کسی بڑے خونی سنگر کی خبریں سامنے آ سکتی ہیں وہیں جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آل سعود میں اس طرح کے مدبید بڑھتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب سعودی عرب کو آل سعود سے چھٹکارہ مل جائے گا اگلی خبر ہے بدایوں اتر پردیش سے جہاں مولا کائنات حضرت علی بن عبیدالیب علیہ السلام کے موقع پر اہل سنت حضرات نے دھوم دھام سے جشن منایا ہے پندرہ فروری دو ہزار بائیس زلہ بدائیوں کے تحصیل بسولی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی بن عبیدالیب علیہ السلام کا یوم پیدائش جو شو خروش کے ساتھ منایا گیا بدائیوں کے محلہ شیش محل سرائی وارڈ نمبر گیارہ سے کمیٹی صدر کے گھر سے جلوس نکالا گیا مسعود خان صاحب نے حضرت علی کی زندگی اور صیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے مولا کائنات کے فضائل کا ذکر کیا مولا علی کی بلادر کی خوشی میں مولا کائنات کے نام سے لنگر بھی تخصیم کیا گیا وہیں پر موجود ابھیق شپاٹک جی نے بتایا کہ حضرت علی پوری دنیا کے لیے مانوتا اور شکشا کا پیغام لے کر آئے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تعلیم کے راستے پر چلنا چاہیے کیونکہ امام علی علم کے شہر کا دروازہ ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ اس کی جہالت ہے اس لیے ہم سب کو شکشا کے میدان میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا بولٹن یہی پر ختم ہوتا ہے ملاقات ہوگی اگلے بولٹن میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اکو دا حافظ